اسلام علیکم ویلکم ٹو نیو ویلوگ تو ابھی ابھی میں صبح اٹھا ہوں تو دیکھو بارش بھی ہونے لگی یہ ٹھیک ہے موڑی سوڑی بارش ہو رہی اور دھون بھی زیادہ ہے کل صحیح دھون نکلائی تھی لیکن اب پھر سے بارش اور دھون شروع ہوگی تو ابھی فٹ فٹ میں نیچے جاتا ہوں نانی امہ کہتا ہوں کہ میری روٹی بنے اور روٹی کھا کے نانی امہ ابھی مجھے کہہ رہی تھی کہ تھا تھا ہزار سبسکرائبر پورے کرو اور یہ بھی کہہ رہی تھی اگر میں دن میں چار دفعہ ویڈیو دیکھوں پھر کیا ہوگا ایک دفعہ دیکھو کچھ نہیں ہوتا نانی امہ سٹیل کیوں ہے اتنی کچھ ملے نانی امہ سٹیچو بن کے بیٹی ہویا ہے اس دن کنفیوز ہوئی بڑی ہے کنفیوز ہوئی بڑی دی کنفیوز ہوئی اچھے اچھے روٹیاں ساگ بنایا سارا کچھ بنایا کہیں میرے سبسکرائبر پورے کر دیں جلدی ہزار میرے جلدی ہزار پورے کر دیں پھر ایسی روٹیاں آپ کو بھی کھلائیں گے صاحب نے روٹی کھوائیں گے اچھے اچھے سارے چیزیں دیں مکائی دیں آپ کو تجواری دیں مکائی کی روٹیاں بنی پڑی ہیں مجھے ابھی ایسے پڑا اس کے پیڑے بن رہے یہ مولی کی یہ گوبی والی روٹی جل گئی جو ڈیمانڈ آکے کرتے ہیں اسے گوبی والی کھانی ہے ساگ والی کھانی ہے یادو گوبی والی کھانی ہے مکائی والی کھانی ہے جترے میرے سبسکرائبر ہیں تو سارے آراد ہیں پھر بھی پورے کھا لیں گے اچھے جب بارش ہوتے ہیں دھونڈ ختم ہو جاتی یہاں الٹا ہو رہا ہے بارش ہی ہوتی جا رہی ہے ایسی دھونڈ پڑتی جا رہی ہے کیمرے میں صاف نہیں نظر آ رہا بارش ہوتی ہے لائٹ بھی ہوئی ہوئی ہے انتظار کر رہا ہوں جیسے گزنی آتا ہے لائٹ گئی ہوئی ہے چھپ کر کے بیٹھتے ہیں اندھیرے میں کیا کر سکتے ہیں گزنی آیا ہے گزنی پیپر کیسا ہو پہلے تھی ہو چھو گئے لگ تو نہیں ہے شکل صحیح 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 کتنا آتا تھا تھوڑا گزنی کے بیٹھتے ہیں میں نے کہاں کیسا ہوگا سے آتا ہوں تھوڑا سا تھی بارش ہوتے ہیں میں نے کہتے ہیں بارش ہوتی ہے اس کے آنے پانی پہر نہیں ہے تھوڑی بارش ہوتا ہوں غیرہ بارش ہوتا ہوں بہت بارش ہوتا ہوں تو ابھی فیلال کمرے میں بیٹھا ہوں باری جب ہوتی ہے نا ایک کمرے میں بیٹھے رہتے اور کئی نکل بھی نہیں سکتے اور گزنی نوٹی کھا کے فیٹ محسوس کر رہی تھے ماہم کی طبیعت تھوڑی خراب ہو جی ہے اس کی ماہم سے جو پوچھے نہ ماہم ابھی ریپلائے بھی نہیں دیتی اس کی طبیعت تھوڑی ڈاؤن ہو جاتی ہے مالٹا کہا کہاں پہ مالٹا اس چین ٹھڑ میں کھو گے مالٹا تھوڑی دیر تک دکھان پہ چھنے کوئی چیز لے آتے ہیں دکھان پہ چلتے دیکھتے ہیں دیل آیا ہے یعنی وہ بھی سکول گیا ہوتا دیکھتے ہیں دیل آتا ہے کوئی چیز ہم دیکھتے ہیں دکھان سے یہ گلی دکھو یہ بھی پانی ہے یہاں چل سکتا ہے بندہ دراکھتے ہیں یہ بڑے پیارے لگتے ہیں جب میں پہلے آتا تھا گرمیوں میں تو یہاں اتنی امرود لگتے تھے اتنی امرود کھاتا تھا میں بڑا مزا آتا تھا گھا سے توڑ توڑ کے لیکن اب تو لگتے ہیں ابھی بھی ایک دو پکے ہوتے ہیں ابھی دکھان میں چلتے ہیں مجھے لگ رہا ہے دکھان ابھی بند ہوگی چل کے دیکھتے ہیں ابھی جہاں تک میں آئے یا سارے اپنے کزنز کے گھر ہیں یہ والا بھی اور جوہوں سے میں آئے وہ سارے اپنے کزنز کے گھر ہیں یہ بڑا مزا آتا ہے بڑا سا گھار آبیلی پھرتے رو چلو جی دکھانی بند ہے یار مجھے کوئی چل ہوتی ہے ایسی کی کھاؤں میں ایسی چیز کوئی کھاؤں میں مزا آتا ہے مرچو بند پاپڑ شاپا دکھانی بند ہے میں کیا کروں یہ بائک دیکھو اس کو کیا حشر ہوگی وہ والا گیٹ کھلتا ہے جس کے وجہ سے بکرییاں یہاں پہ آ جاتی ہے بکرییاں ڈوگی تو آپ نے دیکھاؤں گا چٹو وغیرہ بکری بھی آ جاتی ہے اس کے بچے بھی آئی اس کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں وہ بھی اس کے ساتھ آتے لیکن آج میں اب یہ بھاگ رہی ہے ڈر سے اچھا یار یہ دوسرا دن ہے ٹھیک ہے رات کل ایسا ہوا تھا کہ لائٹ چلی گی تھی اور شام کو بادل بھی تنے جب لائٹ گئی تو میں ویڈیو بنا نہیں سکتا کہ یہ بالکل اندھیرہ ہو گیا تھا تو بہت لیٹ نائٹ ہی تھی پھر میں نے سوچا کہ کل ہی ویڈیو بناو گا تو ابھی گزنی آگیا سکول سے گزنی کا آج لاسٹ پیپر تھا گزنی کیسا ہوا پیپر اچھا ہوا ہے اچھا ہوا ہے یا بہت اچھا ہوا ہے بہت اچھا کل میں اسے دیکھ رہا تھا اس میں فورٹی فائیو منٹس میں چار چپٹر یاد کر لیا ہم پتنی ایک چپٹر پتنی دو گھنٹے لگاتے ہیں پتنی دنی جنبی کیسے کر لیا آتا بھی فرسٹ ہے تو ابھی آج دھوپ بھی نکلی ہے ابھی بان جاستے چاول خاتیں چاول بنیں اور پھر میں آپ سے ملتا ہوں تو صبح اس کو بھی روٹی ڈال میں بھول گیا تھا ٹھیک ہے ابھی یہ سامنے آئے تو اسے بھی روٹی میں ڈال دیتا ہوں یہ لو کھالو یہ خود کھالے گا خود کر کے اسے تھوڑی تھڑ زیادہ لگی ہے کیونکہ آج ہی دھوپ نکلی ہے کال سورہ دن یہ اندر ہی بیٹھ رہا تھا ادھر تو ابھی یہ روٹی کھالے گا پھر اسے اور بھی کچھ دیں گے چاول وغیرہ یہ کھائی نہیں رہی کھالو کھا گیا ہے میرے چاول مطر والی چاول اسے کہتے ہیں آج مہم بھی ٹھیک ہے پہلے سے آج مہم بھی ٹھیک ہے پہلے سے آج مجھے بلکل لیفٹ ہی نہیں کرواری تھا آج کوئی ریپلائی دیتی کسی بار کہ آج آج صبح سے کچھ ٹھیک ہے آج چاول کھاتے ہیں جو بج گئے وہ جائیں گے چنٹو تو باہر ہے کال بھی آسے گا بکری کہ بچہ میرے بنا دیا تھا اب اسے چنٹو بنا دیا تو ابھی چاول تھوڑے سے چاول اسے بھی دوں گا ابھی میں نے اسے دیکھا ہے کہ اس نے شوک سے روٹی نہیں کھائی تو وہ مجھے لگ رہا ہے کہ تھوڑا سا اب بیمار ہو گیا کال بہ زیادہ ٹھان تھی ہم بیٹ بول کھل رہے تھے میں نے اتنا بڑا چکا مارا کہ تھت کے اوپر آگے پتہ نہیں کہا گئی پہلے ڈھوڑتے میں پھر بتاتا ہوں گا یہ بول آگئی نالی میں ہے بھیک چل بھئی گزنی بول ہمیں مل گیا بول دیکھو کون سوئی ہو وہاں سے اڑتی ہوئی مانتا ہے پھر شوٹ گزنی ایسے میں ہوا اٹ گیا لیکن کوئی بات نہیں اور بڑی پیادی لگی یہ اتنی دور گئی ہے نازہ آگیا یار اسے میں نے چائے تھوڑی سی دی اور یہ چائے اتنے شوک سے پی رہے ہیں مجھے لگا اسے تھوڑی ٹھنڈ لگ رہی ہے تو اسے چائے دے دیں تو یہ چائے بڑے شوک سے پی رہے ہیں اب میں اس کو روز چائے دیا کروں گا اب میرے دن بھی تھوڑی سی رہے گا لیکن مجھے پتا ہے اگر میں جہاں سے جاؤں گا پیچھے سے اسے نہ کوئی روٹی دے گا نہ کوئی سکھ کرے گا اسے اُلٹا نکال دیں گے اسے مجھے پتا ہے کنجاب تک ہوں تب تو اسے چیزیں دیتا رہتا ہوں تو گزنی اور میں میں نے ایڈیٹیں کیا گزنی دیکھ رہا تھا ٹھیک ہے تو ابھی آپ نے یہ ویڈیو دیکھئے تو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب لازمی کر دینا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ